موسیقی عزیز طلبہ و طالبات اور ناظرین آدھاب مولانا آزاد نیشنل اردو انیسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر محمد نحال افروز آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں عزیز طلبہ آج کا ہمارا یہ پروگرام ایم اے اردو کے پہلے سمیسٹر کے طلبہ کے لیے تیار کیا گیا ہے اس پروگرام میں ہم ایم اے فس سمیسٹر کے دوسرے پرچے تاریخ عدب اردو میں شامل فورٹ سینڈ جیارج کالج کا مطالعہ کریں گے موسیقی ہمارا یہ پروگرام روایتی اور فاصلاتی تعلیم کے نساب کی ہم آہنگی کی وجہ سے دونوں ہی طرز کے طلبہ کے لیے یقصہ طور پر مفید ہے اسی طرح یہ پروگرام فورٹ سینڈ جیارج کالج سے دلچسپی رکھنے والے ناظرین کے لیے بھی مفید ہوگا آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہم مطالعہ کریں گے کالج کا قیام کالج قائم کرنے کا مقصد اور کالج کے مختلف شعبہ جات انگریز شمالی ہندوستان میں سولہ سو ایسوی کے آسپاس تجارت کی غرض سے آئے اور دھیرے دھیرے ہندوستان پر حکومت کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے انگریزے کو یہاں کی زبانوں، رسم و رواج اور طور طریقوں سے واقف کرانا تھا اسی منصوبے کے تحر سولہ سو ایسوی میں ایشٹ انڈیا کمپنی قائم کی گئی ایشٹ انڈیا کمپنی کی سرپرستی میں ہندوستان میں دو اہم کالج قائم کیے گئے پہلا فورٹ ویلیم کالج کلکتہ اور دوسرا فورٹ سینٹ جارج کالج مدراس مدراس کے چینہ پٹن میں راجہ چندرگیری سے پٹہ پر حاصل کی ہوئی زمین پر تیس اپریل سولہ سو چالیس ایسوی کو ایک بند کوٹھی کی تعمیر شروع ہوئی اس کی بنیاد سینٹ جارج دے پر رکھی گئی تھی اس لیے اس کا نام سینٹ جارج رکھا گیا اسی کوٹھی میں پادری فادر ابراہیم نے سولہ سو پیٹالیس ایسوی میں مدراس کے اندر پہلے پبلک اسکول کی بنیاد ڈالی جو سترہ سو سترہ ایسوی میں فورٹ سینٹ جارج اسکول یعنی کی رائٹرز کالج کے نام سے جانا اور پہچانا گیا اس طرح فورٹ سینٹ جارج اسکول یا رائٹرز کالج ایسٹ انڈیا کمپنی کا وہ پہلا ادارہ تھا جہاں منشیوں کی تعلیم کا باقاعدہ انتظام کیا گیا یہ ادارہ فورٹ سینٹ جارج کالج کے آہتے میں برسوں قائم رہا اور یہی آگے چل کر فورٹ سینٹ جارج کالج کے نام سے مشہور ہوا جس میں بہت سے عدوی کارنامے انجام پجریر ہوئے فورٹ سینٹ جارج کالج کے قیام کے بھی وہی مقصد تھے جو فورٹ ویلیم کالج کے تھے دونوں کالجوں کے پیشے نظر ہندوستان میں نئے آنے والے انگریز ملازمین یعنی کی منشیوں کی تعلیم و ترمیت کا انتظام تھا لیکن فورٹ سینٹ جارج کالج کو فورٹ ویلیم کالج پر ایک طرح سے برطری حاصل تھی کیونکہ یہاں پر صرف منشی یعنی کے رائٹرز ہی نہیں آتے تھے بلکہ اقلا اور ججوں کو بھی تربیت دی جاتی تھی ڈاکٹر مشرا نے دی سینٹل ایڈمنیسٹریشن آف دی ایسٹ انڈیا میں لکھا ہے کہ اٹھارہ سو ستائیس میں فورٹ سینٹ جارج کالج کا نیا نصاب ترتیب دیا گیا اور مقامی زبانوں کے علامہ اردو اور فارسی زبان کو بھی نصاب میں شامل کیا گیا فورٹ ویلیم کالج کے نمونے پر یہاں پر یوروپین اساتیہ کو معمور نہیں کیا گیا اس کے علاوہ اس کالج کے جو ممتہن مقرر ہوئے وہ بھی بغیر معوضے کے اپنی خدمات انجام دیتے تھے فورٹ سینٹ جارج کالج کی جس قدر تفصیلات ملتی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر مختلف تعلیمی شعباجات کے ساتھ ساتھ شعبہ تصنیف و تعلیف قدب خانہ پریس وغیرہ بھی تھے فورٹ سینٹ جارج کالج کا شعبہ تعلیم دکنی ہندوستانی یعنی کے اردو عربی، فارسی، تلگو، ملیالم اور تمیل زبان کے شعبوں کے علامہ قانون اور ریاضی کے شعبے پر مستمل تھا تراب علی نامی اس کالج کے شعبے عربی، فارسی اور اردو کے صدر تھے حسن علی ماہلی، فارسی اور ریاضی میں استاد تھے منشی شمس الدین، احمد، منشی ابراہیم بیجاپوری، منشی مجفر، محمد میندی واصف، مرزا عبدالباقی نے اس کالج میں برسوں اپنی خدمات انجام دی اس کالج میں تمیل کے لیے چیدمرم اور ستو سوامی پلے، کنڑ کے لیے بیجی با بنگلو اور ملیالم کے لیے سی امرش کی خدمات حاصل کی گئی تھی اس کالج میں کام کرنے والے اساتیہ کو عام طور پر منشی کے لقب سے موصوم کیا جاتا تھا جو اس دور میں عرباب علم و عمل کے لیے مخصوص تھا فورٹ سینڈ جاج کالج میں تصنیف و تعلیف کا ایک علاہدہ شعبہ تھا جہاں سے دکنی، اردو، عربی، فارسی اور دیگر مقامی زبان میں عدوی تصانیف کے علامہ مختلف موضوعات پر بھی کتابیں لکھی جاتی تھی قانون اور ریاضی کے متعدد کتابیں بھی کالج کی جانب سے تباہ ہوتی تھی سرفنو، قواعد، داستان، تاریخ، سوانے اور اخلاقیات جیسے موضوعات پر خاص طور پر دکنی میں کتابیں لکھی گئیں اس کالج کی اردو مطبوعات اور مختبوعات جو دستیاب ہوئے ہیں وہ زیادہ تر دکنی زبان میں ہیں حقائط الجلیلہ، ترجمہ علیف لیلہ و لیلہ، دکنی انوار سہیلی، سنگاسن بتیسی کی زبان کو مترجمین دکنی قرار دیتے ہیں فورٹ سینڈ جاج کالج کا اپنا ایک پریس بھی تھا جہاں اکثر کتابیں شائع ہوتی تھی اس پریس سے سب سے پہلی کتاب ڈاکٹر ہنری ہیریس کی انیلیسس گرامر اور ہندوستانی لینگویج شائع ہوئی تھی اس کتاب کے علامہ تراب علی نامی کی وسیط نو، ابراہیم بیجاپوری کی دکنی انوار سہیلی، حیدر بلگرامی کی منتقبت صرف ارتدہ علی خان کی نکود الحساب بھی اسی کالج کی پریس سے شائع ہوئی تھی فورٹ سینڈ جاج کالج کے تحت ایک شاندار کتب خانہ بھی تھا اس کتب خانے کے کٹلاگ کے متعلقے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر تمیل، تلگو، ملیالم، سنسکریت، مراتھی، بنگالی، اڑیا، ہندی، برمی اور جاری زبانوں کے ساتھ ساتھ اردو اور دکنی زبان کی بھی بے شمار کتابیں موجود تھیں ویلیم ٹیلر نے اس کتب خانے کے جملہ مخدوطات کے دو زخیم کٹلاگ مدراز کے فورٹ سینڈ جاج گجٹ پریس سے شائع کیا تھا اس کی پہلی جلد 678 صفات پر مشتمل ہے جو 1857 میں شائع ہوئی جبکہ دوسری جلد 1860 میں شائع ہوئی جو 864 صفات پر فیلہ ہوا ہے فورٹ سینڈ جاج کالج کے انتجامی بورڈ اچھی تصنیف پر مصنف کی حوصلہ حفظائی کرتا اور انہیں انام و اکرام سے نوازہ کرتا تھا قاضی ارتضاء علی خان کو ان کی تصنیف نقود الحساب پر انام دیا گیا تراب علی نامی کو بھی وسیط النو پر ایک معقول موازہ دیا گیا مہندی واصف کو ان کی کتابوں پر سات ہزار روپے کا موازہ عطا کیا گیا اسی طرح اس کالج کے متعدد مصنفوں کو انام و اکرام سے نوازہ گیا تھا گرز فورٹ سینڈ جاج کالج کی وجہ سے نہ صرف اردو زبان بلکہ دکنی زبان و عدب کا نصری عدب پیدا ہوا اور اس کی اشاعت کے ذرائع بھی مہیا ہوئے طبعات کی سہولتوں کے باعث بہت ہی قلیل عرصے میں یہاں کی کتابیں خاص و عام میں شوق سے پڑھی جانے لگیں اس طرح اس کالج کی بودولت آسان سلیس اور عام فہم نسنگاری کی ایک شاندار روایت قائم ہوئی عزیز طلبہ اس شیشن میں آپ نے فورٹ سینڈ جاج کالج کے قیام مقصد اور اس کے مختلف شعباجات کا مطالعہ کیا اس موضوع سے مطالق مزید معلومات کے لئے آپ اسکرین پر دکھائی جا رہے کتابوں کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں عزیز طلبہ آج کا پروگرام یہی پر ختم ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے پروگرام پسند آیا ہوگا اگلے شیشن میں ہم پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ تک تک کے لئے دیجئے اجازت آداب موسیقی موسیقی